اسلام علیکم and welcome to اسمان علی فٹنس آج کل جو میسیجز مجھے سب سے زیادہ محصول ہوتے ہیں وہ لور بیلی فیٹ اور لف ہینڈلز کے بارے میں ہوتے ہیں کہ ہم بہت کوشش کر چکے ہیں ہمارا لور بیلی فیٹ نہیں جا رہا لف ہینڈلز نہیں ختم ہو رہے ہم دو دو گھنٹہ ایکسرسائز کر کے دیکھ چکے ہیں بہت زیادہ کارڈیو کر کے دیکھ چکے ہیں کرنچیز کر کے دیکھ چکے ہیں لیکن یہ فیٹ نہیں جاتا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی سمپل پانچ سٹیپس جن پر عمل کر کے آپ اس فیٹ کو لور بیلی فیٹ اور لف ہینڈلز کو ختم کر سکیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کہیں مت جائے گا لور بیلی فیٹ اور لف ہینڈلز کو ختم کرنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کی وجہ کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ہماری باڈی ہماری ویسٹ جو ایریا ہے وہاں پہ فیٹ کو زیادہ اکٹھا کر رہی ہے اس کی کافی وجہات ہو سکتی ہیں جن میں سے سب سے زیادہ جو کومن وجہ ہے وہ ہے کہ آپ کی کیلوریز انٹیک اگر آپ کی کیلوریز انٹیک آپ کی کیلوریز آؤٹ سے زیادہ ہے تو آبویسلی وہ فیٹ سیلز میں کنورٹ ہوگی اور خاص طور پر بہت ایزی ہوتا ہے باڈی کو لور بیلی ایریا میں فیٹ کو جمع کرنا اس لیے اگر آپ کی کیلوریز doesn't matter کہ وہ کیلوریز healthy ہیں یا نہیں اگر وہ آپ کی total required کیلوریز سے زیادہ ہیں اور باڈی ان کو utilize نہیں کر پاری یا آپ ان کو burn نہیں کر پارے تو وہ فیٹ میں convert ہوں گی اور وہ آپ کے لور بیلی ایریا میں آئیں گی پھر نمبر دو اگر آپ میں hormonal imbalances ہیں خاص طور پر stress hormone cortisol میں اکثر اپنی ویڈیوز میں ذکر کرتا ہوں بہت important ہے کہ آپ کا cortisol جو hormonal stress hormone وہ body میں active نہ ہو اگر وہ بہت زیادہ active ہوگا اس کے levels زیادہ ہوں گے تو وہ بھی آپ کی body میں fat cells کو بڑھاتا ہے ایک age بھی اس کا factor ہو سکتا ہے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو belly area ہے وہاں پہ fat اکٹھا ہو سکتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کی age زیادہ ہوگی ہے تو آپ belly fat ختم نہیں کر پائیں گے ہاں اگر آپ 40's میں ہیں تو آپ کو تھوڑی سی منس زیادہ کرنی پڑے گی ان لوگوں کی نسبت جو 20's میں and by the way میں نے اپنا 38 years کی age میں lower belly fat ختم کیا تھا اس لیے آپ بھی کر سکتے ہیں ایک اور وجہ اس کی بہت زیادہ carbohydrates اور sugar کی intake بھی ہو سکتی ہے تو چلے اب میں آپ کو وہ 5 simple steps بتاتا ہوں جن پر عمل کر کے آپ بہت اچھے طریقے سے belly fat اور love handles کو ختم کر پائیں گے سب سے پہلا step تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی diet میں changes لے کے آنی ہے اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بھوکا رہنا ہے یا آپ نے boiled چیزیں کھانی ہے یا phiky چیزیں کھانی ہے بلکہ آپ نے اپنی diet میں fiber intake کو بڑھا دینا ہے کیونکہ جو fiber ہے وہ fat loss process کو promote کرتا ہے اس کو boost دیتا ہے fiber slow digesting nature کا ہوتا ہے جلدی آپ کو بھوک نہیں لگتی آپ کا appetite کم ہوتا ہے جس کا result یہ ہوتا ہے کہ آپ کو cravings نہیں ہوتی آپ کی body کو زیادہ دیر تک nutrients ملتے رہتے ہیں اس لیے بہت کم chances ہوتے ہیں اورس میں ملے گا اسے کوشش کریں کہ آپ اپنی diet میں یہ چیزیں add کریں number two آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے sugar کو cut down کرنا ہے آپ کی diet میں sugar نہیں ہونی چاہیے sugar میں fructose ہوتا ہے اور fructose ultimately آپ کی body میں جا کے fat cells میں convert ہوتا ہے اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف refined sugar وہی ایسا کرتا ہے بلکہ جو healthy sugar ہے جیسے آپ کا honey ہے آپ کا fruits ہیں یہ بھی آپ کی body میں fat cells کو ہی بڑھائیں گے اس لیے sugar کو تو آپ نے بلکل اپنی diet سے ختم کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنی carbs intake کو بھی کم کرنا ہے carbohydrates بھی sugar ہے وہ بھی body کو جا کے glucose provide کرتے ہیں اس لیے اگر آپ اچھے طریقے سے healthy way سے fast results لینا چاہتے ہیں belly fats اور love handles کو ختم کرنے کے تو آپ کو چاہیئے کہ آپ کی diet میں 50 gram سے کم carbs daily basis پڑھوں اور نہ صرف یہ کہ اس سے آپ اچھے طریقے سے fat loss کر پائیں گے بلکہ type 2 diabetic patients اور جو خواتین PCOs کا شکار ہیں وہ بھی اپنے ان symptoms کو ختم کر پائیں گے دوسرا step جو آپ نے لینا ہے وہ ہے stress hormone کو regularize کرنا وہ کیسے ہوگا وہ آپ جب proper نیند لیں گے جب proper rest کریں گے 8 گھنٹے کم از کم اپنی نیند کا schedule بنائیں اور اس پہ عمل کریں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کا stress hormone کا level نیچے ہو جائے گا اور ultimately آپ کی body میں fat cells کم ہوں گے تیسرا step آپ نے یہ لینا ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ میں healthy oils کو add کرنا ہے بہت چیز یہ بتاتی ہیں کہ healthy oils سے نہ صرف یہ کہ آپ اچھے طریقے سے weight loss کر پاتے ہیں بلکہ belly fat اور love handle سے بھی چھٹکارہ پا سکتے ہیں اور اگر اس کی resources دیکھیں healthy oils کیا ہیں تو یہ آپ کو fish میں ملے گا coconut oil میں ملیں گے olive oil ہے آپ کے nuts ہیں آپ کے seeds ہیں ان کو اپنی ڈائٹ میں ساتھ شامل کریں لیکن ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے جو میں نے سب سے پہلی بات کی تھی کہ آپ کو اپنی calories کو ضرور track کرنا ہے کہ آپ کی body کو required کتنی ہے یہ نہ ہو کہ آپ healthy oils بہت زیادہ لینا شروع کر دیں آپ کی overall calories سے بڑھ جائیں تو وہ بھی obviously ultimately جا کے آپ کے fat cells کو ہی بڑھائیں گی چوتھا step یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ میں apple cider vinegar کو add کرنا ہے آپ اس کو ایک سے دو ٹیبل سپون لیں اس کو پانی میں mix کریں اس کو پی لیں آپ اس کو صبح خالی پیٹ بھی پی سکتے ہیں کسی بھی میل سے آدھا گھنٹہ چالیس منٹ پہلے بھی پی سکتے ہیں اس میں موجود acetic acid بہت زیادہ effective ہوتا ہے fat loss کے لیے خاص طور پر lower belly fat کے لیے اور پانچ میں اور آخری step یہ ہے کہ exercise سے تیس سے چالیس منٹ پہلے آپ نے کیفین انٹیک کرنی ہے اور جو healthy source of کیفین ہے وہ آپ کی green tea ہے اور آپ کی black coffee ہے exercise سے تیس یا چالیس منٹ پہلے آپ ان کو ایک کپ coffee کا لے لیں green tea کا لے لیں اور اس کے بعد exercise کریں بہت ضروری ہے exercise اور exercise کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جائیں اور آپ cardio کریں اور صرف cardio ہی دو دو گھنٹے کرتے رہیں کیونکہ جو اکثر میرے پاس جو complaints آتی ہیں اور جو میرے سے لوگ بات پوچھتے ہیں تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہم cardio کرتے ہیں اور صرف cardio سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی skin بھی لٹک جاتی ہے اور lower belly fat نہیں جاتا اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ cardio کے ساتھ آپ کی weight training ہو weight training کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جائیں گے آپ weights کو اٹھائیں گے اور آپ کے muscles بن جائیں گے کچھ لوگ ہیں وہ muscles نہیں بنانا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ بس ایک اچھی physique رہے simple physique رہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ weight training کریں گے تو آپ کے muscles بن جائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ weight training آپ کریں گے تو body میں آپ کے جو muscle ہے اس کا size بڑھے گا جتنا زیادہ muscle tissues آپ کے damage ہو کے دوبارہ بننے کا process کریں گے اتنا ہی body calories کو زیادہ بن کرے گی تو overall اگر دیکھا جائے تو calories زیادہ بن ہوں گی اس لئے cardio کے ساتھ weight training بہت important ہے اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے صرف cardio نہیں کرنا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اس ویڈیو کو like کر دیں share کر دیں میرے چینل کو subscribe کر دیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ